بیوی کے موں میں لکمہ دینے پر صدقہ کا سواب حضرت سعید بن ابی وقاس عزی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجت الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا تہائی مال صدقہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تہائی مال صدقہ کر دو اور تہائی بھی بہت ہے تم اپنے ورسہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لونگے سامنے ہاتھ پھلاتے پھریں اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے عجر ضرور ملے گا حتیٰ کہ تم جو لکمہ اپنی بیوی کے موں میں ڈالو گے اس پر بھی عجر ملے گا سابی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے میں یہی پر مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا اور چونکہ میں مکہ سے حضرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا انتقال یہاں پر ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارے ذریعے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا یہ تھے اللہ کے راستے میں زندگی وقف کرنے والے اور اللہ کے نبی پر یقین کرنے والے اللہ تعالیٰ عمل کی تفعیق اطاف فرمائے لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں